آج ہم منا رہے ہیں بینگن کا بھرتا بڑے نئی سٹائل سے اور اس کو آپ ٹو وے یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ دو طریقوں سے کھا سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گی چلو جی فٹیور سے ریسپی شروع کرتے ہیں دیکھنے میں کتی زبردست لگی ہے ماشاءاللہ ایک کلو ایک پلانٹ چاہیے آپ کو اس کے لئے بینگن چاہیے زبردست سے دیکھ رہے ہیں اب ہم کیا کریں گے ان بینگنوں کو ہم جلا لیں گے چولے کے اوپر زبردست ساتھ تب تک جب تک اس کی سکن اچھے سے برن ہو جائے ساتھ ہی ہم ٹیماتر بھی اسی طرح سے جلا لیں گے یہ دیکھیں بینگن دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح سے جل گئے ہیں بینگن جو ہے وہ آپ نے تقریباً آپ کہلو کہ دس منٹ تک لگتے ہیں ایک بڑے بینگن کو برن ہونے میں آپ نے اس کو درمیان میں گھوماتے رہنا ہے مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی سائیڈ اس کی کیا رہنے دینا ہے چمٹے کے ساتھ یا کسی چیز سے آپ نے اس کو موف کرتے رہنا تاکہ وہ ساری سائیڈوں سے اچھی طرح سے برن ہو جائے اور میں نے چار بڑے ٹیماتر لیئے ان کو آپ نے ایسے ہی بس کیا کہلو کہ ایک ایک منٹ کے لیے آپ نے چولے پہ ذرا گھما لینا ہے دیت سٹ ان کو بہت زیادہ نہیں جلانا اچھا سیم یہی ہم کرنے والے ہیں پیاز کے ساتھ دو بڑے پیاز لیئے میں نے اور ان کو میں نے جلانا ہے جب تک کہ ان کا اوپر والا چھلکہ جل کے اتر جائے اسی طرح سے یہ چھ ساتھ حریمرچی ہیں ان کو بھی میں نے ایسے کر لیا روزٹ بینگنوں کا چھلکہ اتار لیا ہے میں نے بینگنوں کا چھلکہ کیسے اتارنا ہے کہ جب آپ روزٹ کر کے ان کو چولے سے نیچے رکھیں گے تو ان کے اوپر کوئی پتیلی یا کوئی دیکچی کو الٹا کر کے رکھ دیں اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑی سٹیم بنے گی اور اس کا چھلکہ نا آسانی سے اتر جائے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد آپ ٹرماتر پیاز وغیرہ کٹ لیں گے ہریمرچے کٹ لیں گے اور یہ دیکھیں بینگن کو آپ کانٹے سے اس طرح میش کر لیں گے یا اس کو بھی آپ چھوڑی سے ٹپ ٹپ کر کے کٹ سکتے ہیں ٹپ ٹپ کٹ کٹ کر اچھا یہ دیکھیں اب ہم اس میں اور کیا ڈالیں گے دو ٹی سپون مکھن ہے گھر کا تازہ نکلا ہوا دو ٹی سپون لال مرچے ہیں اور دو ٹی سپون ہی نمک ہے نمک چکے ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اچھا اب انسائی چیزوں کو آپ مکس کر کے ایز اٹس بکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ اس کو دہی میں بھی ڈال سکتے ہیں تب بھی انجوئے کر سکتے ہیں اور یا آپ اس کو فرائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو پانچ منٹ کے لیے چولے پہ میڈیم ہائی فلیم پہ فرائے کر لیا اور زبردست سب بینگن کا بھڑتا ہے ریڈی ہو گیا جس کو آپ تینوں طریقے سے کھائیں گے بہت مزے کا بنتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے تھوڑا تھوڑا سا ذائقے کا فرق آتا ہے اوویسلی تینوں طریقوں میں لیکن ٹیسٹی وہ تینوں میں ہی لگے گا مطلب کسی بھی طرح ٹرائے کر لیں اور بہت ہی مزہ مجھے آ رہا ہے آج کل اس کو انجوئے کرنے کا ریسنٹلی میں نے اس کو یہ فرائے کرنے والا جو ہے نا ریسنٹلی ٹرائے کیا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے بہت مزے کا اور اس کو آپ چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں مطلب ترکے والے چاول ہوں روٹی ہو ان کے ساتھ بھی بہت اچھا جاتا ہے یہ کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کون سے سٹائل کا بینگن کا بھڑتا کھاتے ہیں گھر میں بنا کے کیونکہ سب کے گھر میں بنتا ہے دہی والا کن کے گھر میں بنتا ہے اور اس طرح سے فرائے کر کے کون آلریڈی بنا رہا تھا میں نے تو فرس ٹائم ان سمرز میں ٹرائے کیا ہے یہ اب آپ کیا کریں گے جلدی سے آپ لائک کریں گے میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے میری چینل کو بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں گے اور کمنٹ بھی ضرور کریں گے کھلے کور مزے کی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ اور بڑی عید آ رہی ہے ضرور بتائیں کیا کیا کھا رہے ہیں آپ بڑی عید پہ کیا پلین ہے آپ کا بنانے کا میں کیا بناؤں ہے نا you can suggest me کہ کیا کیا میں try کروں ذرا related to eat ٹھیک ہو گیا ورنہ کلے جی تو بہت ریسپیز ما شاءاللہ بن چکی ہیں بلکل آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کلے جی کی smell ختم کرنی ہے fry کیسے کرنی ہے and many more ٹھیک ہو گیا چلو جی کھلے کارز اب دستی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ